سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد الابدلالی نے کہا ہے کہ مطالب قائداروں کے ماہرین سفری پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں مناسب وقت پر آمد وو رفت کے لیے پروازیں بحال کر دی جائیں گی سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندیاں کب ختم ہوگی ترجمان نے جواب میں بتایا کہ مطالب قائدارے اللی اہدیداران اور ماہرین سفر سمیت تمام باقی ماندہ پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں مناسب وقت پر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ مملکت میں کورونا کے اکٹیوں کیس کم ہو گئے ہیں اس وقت ان کی تعداد اکیس ہزار دو سو چوراس ہے جبکہ ناس کیس کی تعداد پندر پینتھالیس ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے وزارت سہت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سائنٹفک بنیادوں اور ماہرین کی سفارشات پر مختلف سرگرمیوں پر آئیت پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں تاہم ایسو پیس کی پابندی کی تاقید کی جارہی ہے اب ملک میں موسر شکل میں وبا کے پھیلنی یا وائرز لگنے والے مراغس محدود ہو گئے ہیں اخبار 24 کے مطابق علب دلالی نے کہا کہ جن سرگرمیوں پر آئیت پابندیاں اٹھائی گئی ہیں ان کی بابت ماہرین نے ایسو پیس کی پابندی کے ساتھ پابندی اٹھانے کی سفارش کی تھی باقی ماندہ سرگرمیوں کی بابت بھی مناسب وقت پر فیصلہ کر لیا جائے گا سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں